جگرنات آزاد صاحب کا اتنا کام ہے کہ اگر وہ ایک شیر بھی نہیں لکھتے شاید اسی کام پر یہ اردو عدب میں زندہ رہتے میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس سفر کی صحبتیں برداشت کی اور اس شام ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ چند کلمات سے آج کی محفیل کا آغاز کریں پروفیسر جگرنات آزاد یہاں جائے ممنون ہوں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا یہاں آنے کا اور یہ دیکھنے کا مجھے موقع ملا کہ ہندوستان اور پاکستان سے سینکڑوں میل بلکہ ہزاروں میل دور شمالی امریکہ میں اردو کے لیے کتنا اچھا کام آپ کر رہے ہیں حضرات اردو کو میں زبان نہیں بلکہ تحضیب سمجھتا ہوں اس میں ہمارا کلچر پانچ سو سال پرانا کلچر چھ سو سال پرانا کلچر موجود ہے اور جہاں جہاں بھی اردو پہنچ رہی ہے ہندوستان اور پاکستان سے باہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ہماری وہ تحضیب پہنچ رہی ہے جس تحضیب پر ہمیں پہلے بھی ناز تھا اب بھی ناز ہے اور اندہ بھی ناز رہے گا علام اقبال نے فرمایا تھا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد میری نگاہ نہیں سوے کوفہ و بغداد تو یہ جو تازہ بستیاں آپ آباد کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے اس کا تصور وہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھے نہیں کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں اپنی تحضیب کو محفوظ رکھنا اور اٹھنی دور آ کے یہ ایک ایسا کام ہے جو تاریخ کا حصہ بن رہا ہے اور آنے والی نسلیں اس بات کو یاد کریں گی کہ ہمارے اجداد نے کتنا بڑا کام کیا تھا حضرات میں اس بات پر بھی علیہ گاٹ علیومنائی اسوسییشن کو مبارک بات دیتا ہوں کہ مقامی ٹیلنٹ لوکل ٹیلنٹ کی بھی پوری طرح سے حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج کے مشاعرے میں مقامی شورہ کی دادات بہت ہے اور میں اسے ایک خوش آئند بات سمجھتا ہوں اردو زبان کی ترقی کے لیے اردو عدب کی ترقی کے لیے اور اردو شاری کی ترقی کے لیے جس شہر میں مشاعرہ ہو جس شہر میں عدوی جلسہ منقض ہو وہاں کے مقامی حضرات کو اس میں شریک کرنا زیادہ سے زیادہ تعداد میں بہت ضروری ہے اور اکثر جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مقامی حضرات کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے وہ بات غلط ہے ترقی کے لیے عدب کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں مشاعرہ ہو وہاں کے مقامی شورہ کو خاصی تعداد میں دعوت دی جائے یہ بات مجھے یہاں نظر آئی ہے اور اس پر میں اپنی دلی مسرد کا احسار کرتا ہوں حضرات میں یہ تقریر لے کر مشاعرے اور آپ کے دریمان حیل نہیں ہونا چاہتا ایک بار پھر میں شکریہ دا کرتا ہوں ہریگارٹ اسوسییشن کا اور مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے سولہ برس پہلے جو بیج بویا تھا وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس درخت کے سائے میں ہماری شیر و عدب ہمارا شیر و عدب ہماری نئی نیسل عدب سے محبت کرنے والی پروان چڑھ رہی ہے میری دعا ہے کہ یہ اسوسییشن ترقی کریں اور اس کے سامنے جو اردو کی نشروعشات کے پروگرام ہیں وہ آگے بڑھیں اس میں مشاعرہ بھی ہو اس میں نصر بھی ہو اس میں ان لوگوں پر بھی کام ہو جنہوں نے عدب کے لیے کام کیا ہے رجحانات پر بھی کام ہو اور اس وقت بھی ہندوستان اور پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے اس کی پوری تصویر آپ کے سامنے آئے مجھے یقین ہے کہ علیگارٹ اسوسییشن اپنے اس مقصد میں کام جاب ہوگی میں ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں غازی صاحب کی خدمت میں اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی خدمت میں کہ مشاعرے کاغاز فرمائیں شکریہ آپ